سبھی بھائیوں کو نمزکار جے ہند بہت بہت سواگت ہے مطروں آپ کا میں ہوں راجیس سرما اور آپ دیکھنا ہے میرا یوٹیوب چینل راجیس گروہ جی دوستو چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے کیجئے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کا نوٹی پی کیسن آپ کو مل جائے گا چودہ برسوں سے پھری سیوہ دینے والا عتیتی سکچک جو ایک چھوٹے سے ماندے پر کام کرتا تھا آج اس کے لیے کچھ ملنے جا رہا ہے میرے بھائیوں اور مد پردہ اس کے مک منتری جی نے گھوسنا کی ہے کہ اب عتیتی سکچکوں کا میں بھالا کروں گا لادلی بہنا جسے کی ان کی یوجنہیں چل رہی ہیں لادلی بہنا ان کے لیے ایک ہزار رفے کی راسی اس کو بڑھا کر ساڑھے بارہ سو کر دیا ہے دوستو لیکن کچھ عتیتی سکچک بہنوں نے ان کو گیاپن دیا اور کہا کہ ماما جی ہماری بھی سنیے گا انہوں نے بسواسد لائیا اور وہ گھڑی اور وہ سمائے آ چکا ہے دوستو جب عتیتی سکچکوں کی مہا پنچیات ہونے جا رہی ہے آنے والا دو ستمبر کچھ بھائیوں کا کہنا ہے کہ سر اوپیس یہ لیٹر ابھی جاری نہیں ہوا ہے وہ بھی ہو جائے گا دوستو کیونکہ جلہ سکچادی کاریوں کو نردیس دیئے ہیں انوبر سری باستف جو آئکت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عتیتی سکچکوں کی مہا پنچیات نشت ہونے والی ہے اور اب مہا پنچیات میں کون کون سے عتیتی سکچکوں کو لاب ملے گا اے عتیتی سکچکوں کے اندر ایک بڑی سوچ ہے کہ آخر کار مدھ پردیس کے جو مقیعہ ہے وہ کس کو کیا دینے والے ہیں کچھ عتیتی سکچکوں کے میرے پاس میں پونائے سر سنکلوں سے جانکاری منگائی جا رہی ہے کہ سو پرسینٹ جن کا ریجلٹ بنا ہے ان عتیتی سکچکوں کو بلایا جا رہا ہے کیا ان کا ہی نیمتی کا رن ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں ابھی اوپی سیر لیٹر جاری ہونا بانکی ہے ہو سکتا یہ کل ایک اتیس تاریخ میں ہو جائے اس سے کلیٹی ہو جائے گی کہ کون کون سے عتیتی سکچک ہو جانا ہے لیکن سب ہی عتیتی سکچک جائیں گے کیونکہ سب ہی کا جانا اچھا رہے گا دوستوں اور ماننی ہے مک منتری جی سے تو ہماری آسا ہے سب سے بڑی آسا آپ جانتے ہیں آپ اسکول میں کام کرتے ہیں اسکول میں آپ کا پد کچھ مانا نہیں جاتا ہے یہ بات کلیر ہے کیونکہ پد پورٹل پر رکت دکھتا ہے آپ کی بھلے جی ایف ایس پورٹل پر جوائننگ بھی ہو جاتی ہے نا دوستوں تو بھی آپ کا پد رکت کیونکہ آپ کی جو ایک بیبستہ ہے وہ سرکاری اسکولوں کو چلانے کے لیے سوچارو روپ سے پون روپ سے آہستائی بیبستہ کے انترگت اتیتی سکچکوں کی بھرتی ہے جب چاہا ہٹا دیا جب چاہے جگہ نکال دی دوستوں تو اس طرح کی بڑمنا سے اتیتی سکچک پریسان ہو چکے ہیں کئی اتیتی سکچکوں کے حالات خراب ہیں لمبا کار یہ کال چلتا چلا آرہا ہے چودہ پندرہ برس اتیتی سکچک پدتی کو ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کیا ایمد پردیس کے مک منتری جی اتیتی سکچکوں کی پدتی کو اب سماپ کر دیں گے کیا اتیتی سکچک نیمت ہوگا کیا اتیتی سکچک کے بچے بھی اچھی جندگی جی سکیں گے دوستوں اے ساری چیزیں اتیتی سکچک کے دماغ میں دوستوں گھوم رہی ہیں باقی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ بھائی کمنٹس کرتے ہیں ملٹا سیدھا دوستوں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دیکھئے برنا ہزاروں چینل یوٹیوب پر اتیتی سکچکوں سے ریلیٹڈ چل رہے ہیں دوستوں ہم کو کیا ملنے والا ہے ہماری مانگے ہمارا پدھ سرکچت ہو جائے ہمارا پدھ لوک ہو جائے ہم جہاں پر کام کر رہے ہیں بھائی پر ہماری ببستہ چلتی رہے رائٹی ای رائٹ ٹو ایڈوکیسن میں بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی کوئی ٹیچر ہے سرکاری اسکول میں پڑھانے والا اور وہ ساری چیزیں اس کے پاس میں نہیں ہیں تو پانچ سال کا اس کے لیے سمائے یعنی چھوٹ دی جائے گی جس سے کی پانچ سال کے انتر میں وہ اپنے سارے کرائٹیریہ کو پورا کئے لے گا میرے بھائی بانکہ آپ سبھی کیسے ہیں آج یہ ہو سکتا ہے کہ دوستوں ہم لائیو سٹریم کروں لیکن میں آپ کو کچھ منٹ پہلے کمیونٹی ٹیپ ڈالوں گا جس سے کی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ لائیو سٹریم کروں گا یا نہیں کروں گا بانکہ آپ سبھی کیسے ہیں بھائیوں جرور بتائیے اور اب زیادہ دن تو بچے نہیں ہیں دوستمبر آنے والا ہے اور دوستمبر کو ہم کلیر کر دیتے ہیں لیکن کچھ بھائیوں کا پھر کہنا ہے سر کچھ جلوں کے تو آدیس نکلے ہیں ماہ پنچیات کو لے کر ہمارے سمباغ میں تو کوئی جلہ جنسے بھوپال، بدیسہ، سیہور، راجگاڑ، رائیسن ان جلوں کے تو ہم کو آدیس دیکھنے کو نہیں ملے ہیں تو بھائیوں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جلہ سکچہ دیکاریوں کو سوچنا ملی ہیں جیسے کہ جن اتیتی سکچکوں کا ماندے ابھی پینڈنگ تھا ان کے لیے پروسسنگ چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کلیہ پرسوں میں سبھی اتیتی سکچکوں کا ماندے جاری ہو جائے گا بجٹ کا آدیس آ چکا ہے آونٹن آ چکا ہے اور کچھ بھائی گھوڑا رہے تھے کہ ہمارا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پہلے سے بھی بستہ ہو نہیں تو وہاں کے جلہ سکچہ دیکاری مانگ کر سکتے ہیں اگر آونٹن کام ہے تو پھر سے دیا جائے گا لیکن یہ بات کلیر ہے چناوی برس ہے سبھی کو کچھ نہ کچھ مد پردیس کے مکھ منتری دے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جی آر ایس گرام روجگار سائق پنچیات میں کام کرنے والے نو ہجار سے ڈائریکٹ اٹھارہ ہجار آنگن باری آسا کاریہ کرتا پنچیات سچیب سبھی کے لیے دوستوں بھر بھر کے مد پردیس کے مکھ منتری جی نے دیا ہے اب ایک گریب بھرگ جو اتیتی سکچک پندتی میں آتا ہے جس کا کوئی گنتی نہیں ہے کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے اب مد پردیس کے مکھ منتری جی کا دھیان آکرسن ہوا ہے اور دوستوں سمست اتیتی سکچک ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سمست اتیتی سکچک جو بھی مکھ منتری جی دینے جا رہے ہیں وہ ہم کو پیار سے لینا ہے انہوں نے کہا ہے ہم ٹھیک ہے لینے کیلئے تیار ہیں لیکن ہاتھ جوڑ کے نبیدن ماننی ہے مکھ منتری جی سے اور سبی اتیتی سکچکوں کا نبیدن ہے کہ سر ہمارا جو پد ہے اس کو استائی کیا جائے اور ہمیں ایک نھیمت روجگار پردان کیا جائے جس سے کہ ہماری پیڑی ہمارے بچے ایک اچھی جنگی جی سکیں دوستوں ابھی جو اتیتی سکچک کا ماندے ہے چھہ ہجار نو سو پچھتر روپے برگ دو میں ملتے ہیں چار ہجار نو سو پچھتر برگ تین میں آٹھ ہجار نو سو پچھتر برگ ایک میں تینوں کیٹیگری کے جو تینوں کیٹیگری کا جو ماندے ہے بہت کم ہے لیکن کہتے ہیں آساس آسمان ٹکا ہوا ہے دوستوں جاگے نہ جاگے مقدر آپ کا میرا فرج آگ لگاتے رہنا بھائیوں سبھی کا حد ہوگا اور سبھی کے لیے کچھ اچھا ہوگا سبھی اتیتی سے ایک چک سانتی بنائے رکھیں اور اے راجز بھائی آپ کی سیوہ کے لیے تیار ہے دوستوں اور سبھی سے ہاں جوڑ کے نویدن ہے کہ کچھ لوگ جو کوئی جانتے تو ہیں نہیں جن کو بھاسا سیلی کا گیان نہیں ہے کچھ الٹا سیدھا کمنٹس کرتے ہیں دو تین کمنٹس میں گلت آتی ہیں بھائیوں ایک اور کمنٹس آیا تھا میں نام نہیں لوں گا کسی کا لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو دیکھیں برنا میں کسی سے جبرجستی نہیں کرتا بانکہ جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا پھر ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہین جائے بھارت بندے مہاترم آپ سبی کو جائے سری